السلام علیکم جی تو دیئر سوڈنٹس کیسے ہیں آپ ٹھیک ہیں میں امید کرتا ہوں کہ آپ کا آج کا سیکنڈ یئر کا جو انگلیش کا پیپر تھا وہ بہت اچھا ہوا ہوگا میری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو ای پلس گریٹ کے ساتھ کامیابی عطا کرے دیئر سوڈنٹس یہ ہے کچھ ہمالا بورڈ کا سیکنڈ یئر کا فرس گروپ کا انگلیش کا اوبجیکٹیو پیپر اور میں آپ کے ساتھ شیئر کرنے جا رہا ہوں جو اوبجیکٹیو ہے اس کا سلوشن یعنی کہ آنسر کیز اور انشاءاللہ عزیز یہ ویڈیو دیکھنے کے بعد آپ کو پتہ چل جائے گا کہ آپ کے اوبجیکٹیو میں بیس میں سے کتنے مارکس آتے ہیں اور کتنے ہیں تو چلیے ویڈیو کو سٹارٹ کرنے سے پہلے جلدی سے میرا یہ جو یوٹیوب چینل ہے نا یہ ذرا سبسکرائب کرتے بیل آئیکن کو بھی پریس کرنے تاکہ آنے والے تمام ویڈیو لیکچرز کے نوٹیفکیشن آپ تک بروقت پہنچ سکیں یہ جو ویڈیو چینل ہے یہ پیور جو ہے جو کشنل ہے لہٰذا آپ نے اس چینل کو لازمی سبسکرائب کرنا ہے بیل آئیکن کو بھی پریس کرنا ہے اور پروموٹ بھی کرنا ہے انشاءاللہ عزیز آپ کو بروقت جو ہے ہیلپنگ مٹیریل وہ ملتا رہے گا تو چلیے پہلا جو ایم سی کیو ہے وہ دیکھتے ہیں کچھنا مالا بورڈ کا فرس گوب کا یہ پیپر ہے یہ ہے جی یہ تک ہیم سم یارس موہر تو برنگ آل اف سپین تو سبجیکشن بٹ ہی پرزیسٹڈ یہ انڈرلائن ورڈ ہے اور اس کا ہم نے میننگ بتانا ہے پرزیسٹڈ پرزیسٹڈ کا جو میننگ ہے وہ ہے کونٹی نیوڈ تو جو دروست آپشن ہے وہ ہے کونٹی نیوڈ سمجھ آ رہی ہے نا یہ پہلا دروست آپشن ہے ٹھیک ہے اس کے بعد دوسری سٹیٹمنٹ ہے ہیس ہیلپنگ دی یونگ مین آنڈر ہیم تو سی لائف سٹیڈیلی اور سی ایٹ ہول تو سٹیڈیلی سٹیڈیلی انڈرلائن ورڈ ہے ٹھیک ہے اور اس کا مطلب ہے کونٹی نیووسلی جو سی آپشن ہے یہ دروست ہے ٹھیک ہے دی نیکس سٹیڈیلی سٹیڈیلی تیسرے ایم سی کیو ان آل پروبابیلیٹی دی ورڈ تیسرے ایم سی کیو تو جو انڈرلائن ورڈ ہے وہ ہے پروبابیلیٹی ٹھیک ہے دی اور پروبابیلیٹی کا جو مطلب ہے یہاں پہ وہ ہے لائکلی ہوڈ لائکلی ہوڈ جو ہے یہ اس کا آنسر ہے دروست جواب ہے ٹھیک ہے جنہوں نے یہ آنسر سے لگائے ہیں تو مبارک باد کے مستحق ہے ماشاءاللہ آگے چوتھا ہے ایم سی کیو ہے آہ دی ڈیلی گیٹس ان ایناٹولیا کو ٹھانسپر دیر ایکٹیوٹیز تو اسٹمبول ٹھیک ہے جی آہ سوری یہ انڈرلائن نہیں کرنا تھا ٹھیک ہے یہ انڈرلائن ہے ڈیلی گیٹس تو ڈیلی گیٹس کا مطلب کیا ہے یہاں پر ڈیلی گیٹس کا مطلب ہوتا ہے وفود اور انوائز کیا انوائز ڈی جواب جو ہے یہ درست ہے ڈی جواب جو ہے یہ درست ہے ٹھیک ہے دی نیکس دیکھتے ہیں ایم سی کیو نمبر 5 at this proof to be the loneliest and most arduous stage of the whole desert crossing ڈرلائن ورڈ ہے ٹھیک ہے ہم نے اس کا کیا بتانا ہے meaning پانچویں کا ہمارے پاس جو جواب ہے وہ ہے لبوریس تھکا دینے والا لبوریس جواب درست ہے ٹھیک ہے دی نیکسٹ ایم سی کیو نمبر 6 ہے ہمارے پاس so he arrived at the method of attenuating germs attenuate یہ انڈرلائن ہے attenuating germs تو یہ ایم سی کیو نمبر ہے 6 ہمارے پاس اور اس کا جو آنسر ہے وہ ہے ویکننگ کمزور کرنا کیا کرنا کمزور کرنا پتلا کرنا سی جواب درست ہے سی جواب درست ہے نیکسٹ ہے دی مستر چپس میں سے جو آنسر لیے گئے ہیں جو ایم سی کیوز لیے گئے ہیں وہ پڑھتے ہیں جوington تو جو underlined word ہے وہ ہے İziversed تو امرج کا جوametlib ہے یہاں پر جو synonym ہے وہ ہے اپیرد کونسا اپیرد سی ایم سی کے نمبر 8 دست دی رینڈومنیس آب دی ورют بیگویل تو انڈرلائن ورد ہے بگایل اس کا ہم نے کیا بتانا ہے مطلب بتانا ہے تو بگایل کا مطلب ہے دل لبانا انچانٹ 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 سی جواب درست ہے next day she was immensely popular with boys and masters alike she was immensely popular with boys and masters alike تو انڈرلائن ورد ہے immensely تو immensely کا مطلب کیا ہے immensely کا مطلب ہے بہت زیادہ exceedingly کیا exceedingly دی جواب درست ہے ٹھیک ہے دی next day gmcq number 10 his room was furnished simply and with school masterly taste تو furnished چو ہے یہ انڈرلائن ہے اس کا ہم نے کیا بتانا ہے meaning تو اس کا جو meaning ہے وہ ہے embellished embellished اور furnished کا same ہی meaning ہے ٹھیک ہے دی یہ تو ہو گئے mr chips کے mcq اب باتیں ہیں prepositions کی طرف ٹھیک ہے دی پہلی جو سٹیٹمنٹ ہے وہ پڑھتے ہیں this shampoo smells bananas تو smell کے ساتھ جو پرے پوزیشن آنڈھل تو جو درست جواب ہے وہ ہے آنڈھل کیا ہے آنڈھل آنڈھل مسی تیو سٹیٹ منٹ ہے اس سٹیٹمنٹ کیا پوزیشن کے��ے سے I shall meet you the bus stop I shall meet you the bus stop تو کونسی option آئے گی the bus stop کے ساتھ from over on یا at تو درستہ option ہے ہمارے پاس at at the bus stop at the bus stop یہ درستہ ہمارے پاس okay the option next is the 15 number mcq the gas station is the grocery store تو جو gas station ہے یہ ہے کس پر on آئے گا نہیں at آئے گا نہیں off آئے گا نہیں بلکہ کیا آئے گا buy buy کا مطلب ہوتا ہے قریب near ٹھیک ہے تو جو gas station ہے وہ grocery shop کے پاس ہے قریب ہے near ہے ٹھیک ہے دی تو اے option درستہ ہے ٹھیک ہے دی اب آتے ہم گرامیٹیکل پورشن کی طرف گجراموالے گجراموالہ پورٹ کے جتنے بھی سٹوڈنٹس ہیں یہ کہا ہنے میرے اس یوٹیوب چینل کو لازمی سبسکرائب کریں یہ بھی گجراموالہ کا یوٹیوب چینل ہے اینیویز ہے تو سارے مکتلی بورٹس کے سٹوڈنٹس اس یوٹیوب چینل سے ہلپ لیتے ہیں اینیویز آپ نے چینل کو لازمی سبسکرائب کرنے لائک کرنے ویڈیو کو ٹھیک ہے بڑی ارک ویزی سے یہ میٹیریل آپ کے لیے اس کا سولوشن تیار کیا جاتا ہے لہٰذا آپ نے چینل کو لازمی سبسکرائب کرنا ہے سکسٹی نمبر ایم سی کیو دیکھتے ہیں بریڈز اینڈ بٹر ایز وٹ دے نیڈ اب آگے ہمارے پاس چار سنٹینسز دیئے ہوئے ٹھیک ہے جی بریڈز اینڈ بٹر پہلی بات ہے بریڈ اینڈ بٹر ہوتا ہے بریڈ اینڈ بٹر ہوتا ہے اور بریڈ اینڈ بٹر کے ساتھ جو پریپوزیش جو ہیلپنگ ورب آتا ہے وہ سنگولر آتا ہے کیا آتا ہے سنگولر اور دیکھیں بریڈ اینڈ بٹر بٹرز نہیں آئے گا بریڈز آئے گا اور اس کے ساتھ جو ہیلپنگ ورب ہے وہ کیا ہے سنگولر ٹھیک ہے جی اور وٹ دے نیڈ اور بریڈ اینڈ بٹر کا مطلب ہوتا ہے روزی روٹی ٹھیک ہے یا ایسا کام جس کے ذریعہ پے لیتے ہیں ٹھیک ہے تو بی اپشن جو ہے یہ درست ہے برید ان بٹر is what they need بٹر بھی غلط ہے بٹر بھی غلط ہے بٹر ادھر ٹھیک ہے لیکن آر کی وجہ سے یہ جملہ غلط ہے لہذا جو درست ہے وہ ہے بی جوز نیکس ڈی سیونٹین نمبر ایم سی کیوں the woman is as brave as the man پہلی بات ہے کہ woman کے ساتھ the نہیں آئے گا ٹھیک ہے کیونکہ یہ comparison ہو رہا ہے نا تو the نہیں آئے گا تو simple ہے کہ woman the کے بغیر آگیا is as brave as man ایک ہی woman ہے اور ایک ہی man ہے اور ان دونوں کے درمیان comparison ہے ٹھیک ہے سیملی ہے بیسکلی یہ گرامیٹیکل اگر بات کریں تو یہ کیا ہے یہ سیملی ہے ایک میٹا فر ہوتا ہے اور ایک سیملی ہوتی ہے یہ as اور لائک کے ذریعے سیملی ڈیسکس ہوتی ہے ٹھیک ہے یہ ایکسپریس ہوتی ہے woman سی سنگولر ہے اور man بھی سنگولر ہے لہذا سی اپشن درست ہے ٹھیک ہے دی یہ اوپر والا کیوں غلط ہے کیونکہ یہ کمپیرٹیو ڈگری ہے یہ اس کے ساتھ نہیں آئے تو درست جواب کون سا ہوا سی نیکسٹے جی ایٹی نمبر ایم سی کیو شی واس ٹو پلیز تو ہیر دیس نیوز یہ ٹو جو ہے نا یہ نیگٹیو مانا دیتا ہے یہ اب ہمیشہ یاد رکھیں شیس ٹو ویک ٹو آک وہ اتنی زیادہ کمزور ہے کہ چل نہیں سکتی شیس ٹو اینگری تو ٹاک وہ اتنی ناراض ہے کہ بات نہیں کر سکتی لیکن پلیز پوزیٹیو سنس ہے ٹھیک ہے جی تو یہاں پہ ہم نے کیا کرنا ہے پوزیٹیو جو سنٹینس ہے وہ ہم نے اٹھانا ہے وہ ٹھیک ہوگا شی اس ویری پلیزڈ ٹو ہیر دیس نیوز ٹھیک ہے جی تو بی آپشن جو ہے یہ ہے ویری پلیزڈ ٹو ہیر دیس نیوز یہ سنٹینس ٹھیک ہے ویری پلیزڈ ٹو پلیزڈ نیگٹیو ہے اکی اور ہیڈ کیوں گلت ہے کیونکہ ہیڈ بین آنا چاہیئے تھا ٹھیک ہے اس واجہ سے یہ گلت ہے ڈی اینیوز یہ کوئی گرامر کا لیکچر تھوڑی ہے یہ تو میں جس آپ کو آنسر کیز بتا رہا ہوں اینیوز ویریو پھر لمبی ہو جاتی ہے نیکسٹ ہے انیس نمبر ایم سی کیو ہیز ابلر دین اینی سٹوڈنٹ ان دی کلاس تو اینی اینی سٹوڈنٹ آ گیا ہے مطلب کسی دوسرے کے ساتھ ہم نے موازنہ کرنا ہے تو اینی کے ساتھ ہمیشہ سٹوڈنٹس یاد رکھیں ادھر کا بورڈ آتا ہے اینی ادھر تو درست جواب کونسا ہوا ا ہیز ابلر وین اینی ادھر سٹوڈنٹ ان دی کلاس تو ای جس درست ہے ٹھیک ہے جی باقی سارا کچھ غلط ہے نیکس جی بیس نمبر ایم سی کیو اور آخری ایم سی کیو کچھا مالا پورڈ کے سٹوڈنٹس یا جو بھی یہ ویڈیو دیکھ رہے ہیں کچھ ٹیچرز بھی دیکھ رہے ہوں گے ڈیفینیٹلی تو میرے اس یوٹیوب چینل کو لازمی آپ نے سبسکرائب کرنا ہے بیل آئیکن کو بھی پریس کر دینا ہے تاکہ آنے والے تمام ویڈیو لیکچرز کے نوٹیفیکیشنز آپ تک بر وقت پہنچیں ٹھیک ہے جی آہ this kind of students are good this kind kind one ٹھیک ہے جی آہ تو اب اس کا آنسر ہمارے پاس کیا آئے گا this kind of students is good اس طرح کے students کی جو قسم ہوتی ہے وہ اچھے ہوتے ہیں ٹھیک ہے جی جی تو dear students یہ تھا کچھ رہوالا بورڈ کا second year class کا English کا پیپر جو ہم نے solve کیا میں امید کرتا ہوں کہ آپ کو اپنے correct marks کا پتہ چل گیا ہوگا correct answers کا کہ آپ کے کتنے marks ہیں اب آپ نے comment section میں لازمی comment کرنا ہے کہ آپ کے کتنے marks ہیں اگر آپ کا دل چاہے اپنی دعاوں میں یاد رکھے گا میری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو اپلاس create کے ساتھ کام یاب کرے thanks for watching this video اللہ